اس کا نیٹا پوٹا اس کی گندگی اس کا کپٹ اس کا چھل میرے حصے میں ڈال دو میرے انچل میں ڈال دو اور بھیتر والے شروع کو تصویقار کر لو پروہ وہ تو آپ کا منہ ہے وہ تو آپ کا اللہ ہے وہ تو پریم میں ہے بولے ہاں میرے خیال میں اس میں آپ لوگوں کو سری کشوری جی کے انتہ کرن میں لوہ اور ملنطہ آپ کو نہیں دکھائی پڑے گی یہ اپاسکوں کی درشتی ہے رامچرت مانس مانسرور کا روپک دیا گیا ہے مانسرور کے چار گھاٹ بتائے گئے ہیں ایک اور کا گھاٹ کرم کانڈ گھاٹ ہے وہاں کے جگبلک جی اور بھردواج جی سروتا بکتا ہے دوسرا ہے جیان کانڈ گھاٹ وہاں کے سروتا بکتا سری شنکر بھوان اور پاربتی جی ہے اور تیسرا ہے اپاسنا کانڈ والا گھاٹ وہاں کے سروتا بکتا سری کاغ بھسندی جی اور گروڑ جی ہے اور چوتھا جو گھاٹ ہے کھڑنجا والا جس میں جانور بھی جل کے سطح تک جا کر کے مو لگا کر کے جل پی سکتے ہیں یہ ہیں گو سوامی تلسیداش جی اور ان کے سروتا یہ دینلی گھاٹ والا کھڑنجا گھاٹ ہے جہاں جانور لوگ بھی پہنچ کر کے جل سے لاب لے سکتے ہیں ایک بات پنڈیت سری رام کنکر جی جو دارشنک پکس کے پربکتہ مانے جاتے تھے وشوی دیالے میں جاتے تھے تو موہ دشمو لی تدورات ہے اہنکار پاکار جتکام ویسرہ مہاری موہ ہی رامڑ ہے اہنکار ہی اس کا بھائی کنکرن ہے اتیادی کی بیاکیا کیا کرتے تھے ارویت پنڈیت جی ایک بار سری ہمارے سامنے کی گھٹی گھٹنا ہے سری سنکٹ موچن حنمان جی کاسی میں ان کے ہاں بیواہ پنچمی کے سمیے پر نو دن کا آئیوجن ہوتا ہے اس میں پدھا رہے تھے پنڈیت سری رام کنکر جی اور یہ رش پکس کی کتھا اس دن سنا رہے تھے کسی یونیورسٹی کے سٹاف نے کاسی اندویش ویدیالے کے کسی ورشت ویدود ورنی ویقتی نے ایک پرچہ لکھ کر کے بھیجا اس میں لکھا تھا کہ پنڈیت جی آپ کو ہم لوگ دارشنک پکس کا پربکتہ مانتے ہیں پرتیک وادوالی کتھا آپ کہاں کرتے ہیں اور وہی سننے کے لوگ سے ہم لوگ یونیورسٹی چھوڑ کر کے اور اس کیمپس میں آئے ہیں سنکٹ موچن جی کے مندر کے ہاتے میں آئے ہیں آج آپ یہ کیا سنا رہے ہیں آپ وہی کتھا سنائیے نا مہدہ سمولی تدبراتہ ہنکار پنڈیت جی نے بہت بڑی اتر دیا بولے یونیورسٹی میں بولتا ہوں تو ہمارے سامنے وہاں کا سوسکشت بددیت پردھان ترک پردھان اسٹاف رہتا ہے اور یہاں میں بول رہا ہوں یہاں میرے سامنے سروت آسلی حنمان مانی ہے میں حنمان جی کو بتاؤں گا یہاں میں حنمان جی کو سکھاؤں گا کہ ایسا پاپ کرنے سے نرک میں جانا پڑتا ہے اور ایسا پاپ کرنے سے سورگ میں آ کرتا ہے اور موہ جو ہے وہی رامن ہے یہ میں حنمان جی کو سناوں گا سکھاؤں گا آپ لوگ بددی پردھان جگتی ہیں تارکک لوگ ہیں آپ کے یہاں یہ کتھا سنا ہی جا سکتی ہے مانس کے چوتھے گھاٹ میں سے آپ کے یہاں کرمکان گھاٹ والی سل درشتی والی کتھا سنا سکتا ہوں لیکن یہاں میں اپاسنا کانڈ والے گھاٹ کی رس پکش والی کتھا سناوں گا کیونکہ یہاں میرے سروت آسلی حنمان جی کے علاوے اور ہم کو آپ لوگ نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں نہ دکھائی پڑے گے اسی پرکار سے بند ہو رام کے ارد مانس میں اپاسنا کانڈ والی جو بھاونہ ہے یہ لوگ بلکھن بھاونہ ہے بابا کل بھیا شری کل پرزو شری ناران بھائی بتا رہے تھے بابا جب بیاکھیا کرنے لگ جاتے تھے دب منچ اور اس پرپنچ منچ کے لیلاؤں کا اور دونوں میں کیسے سامنجس سے ہوگا تو وہ جب سمجھانے لگ جاتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاں بھائی یہ بات اب اسپسٹ ہوئی ہے یہ اپیچھا کے جو بھی نہیں ہے اس میں سانسارلتہ کی اتنی گند نہیں ہے بلکہ یہ سوی لینائیں الوکلتہ سے بھری ہوئی ہے رچنا سکل الوکلنانا اب آئیے ماری چوالا پرسند تو میرے خیال میں اسپسٹ ہوا ہوگا یہ لوگ بھبا سلام جی نہیں جا رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے بلکہ کشوری جی کی پریڑنا سے سریمت بھاگوات کا ہی کس لوگ ہے آرج وچسا یدگاد ارنیم آرج وچسا میں نے اپنے پج شریشت پتا جی سریدنسرت جی کے وچنوں کا نروہ کرنے کے لیے بینا کسی اپراد کے رام جی ید اگاک ارنیم جنگل کو گئے اس میں کارن کیا ہے کوئی کارن بتا سکتا ہے کہ رام جی کی کیا گلتی تھی ارے ہوئیت کون گلتی تب تو گھر سے بھلے نکلتی کہہ کئی ماتا کہا اگر کچھ اپراد کیا ہوتا سری رام نے تب بھلے گھر سے نکلتی کہ اس نے مجھے ایسی درشتی سے دیکھا ہے اس نے مجھے ایسا کبچن کہا ہے اتوہ اس نے میرے پرتی ڈھیلا پھینکا ہے یا کیا رام جی نے کوئی گلتی کی ہوتی اور گھر سے نکال دیئے گئے ہوتے تو کہتے ہیں چلو بھائی گلتی کا دنڈ بھگت رہیں لیکن نہیں ہوئیت کون گلتی تب تو گھر گھر سے بھلے نکلتی مطر گھر آجا ہو بھین گلتی کے لیہ لی سب سکھ چھیں بھین گھر آجا ہو بھین گلتی کے لیہ لی سب سکھ چھیں بھین گھر آجا ہو بھین گھر آجا ہو بھین گھر آجا تو پوچھ رہے ہیں بھین گھر آجا لچمن ہو کہیں کہ کئی بھینی اسب دیئن گلتی کر کے اور نکالے گئے ہیں بلکل نہیں تو کیوں جا رہے ہیں بن میں ساکیت مہا کبھی شریف میں اتھو نہیں شرم گھر لکھا ہے اس میں ماتہ سمیترہ پوچھتی سری رام کو اُبھاڑ کر کے رام کمجور محسوس کر رہے ہیں اپنے کو کیوں راج جکا تیار کر کے بڑا بھائی عدکاری ہوتا ہے جس سریش راج کو بھائی کیوں راج چھوڑ رہے ہیں اپنے کو کمجور محسوس کرتے ہو راگوں کہتے ہیں کہ نئی ماں ابل تمہارا رام نہیں تو کیا بیداتا تم سے بام ہو گیا اوہ نئی ماں بیدوی اس پر بام نہیں ابل تمہارا رام نہیں بیدوی اس پر بام نہیں تو پھر یہ اتیار کیوں کہا کہ برطاک چھوڑ کا کام نہیں دھرم بڑا دھن دھام نہیں ماں دھرم بڑا دھن دھام نہیں پتا جی نے بچن دے دیا ہے مجلی ماں کو اور مجلی ماں نے روچی بیقت کی ہے چودہ برس رام بن باسی تمہیں ماں کا کی روچی رکھنے کو اور پتا جی کا وچن رکھنے کو آر جبت سا جدگا دھرنیم میں جنگل میں جا رہا ہوں اس کے بعد آگے کیا ہے ماں یا مرگم ماں یا مرگ کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں ملے دھائت یا پسیت منو دھاوت دھائت یا دھائت یا مانے اپنی پریہ دھائت پریہ کو کہتے ہیں ہے دے و ہے دھائت ہے بھوو نیک بند ہو بل مانگل جی مہا پرہو گورانگ ہے کرشن ہے چپل ہے کروڑی کسند ہو ہے نات ہے رمڑ ہے نینا بھرام ہاہا کدان بھوو تاسی پہ دم درشور میں دھائت منہ پریہ پریہ تم تو کیوں جا رہے ہیں ماں یا مرگ کے پیچھے وہ لے ماں یا مرگم دھائت یا پسیت منو دھاوت دھائت یا اتھتہ اپنی پریہ سیتہ جی کی اچھا جان کر کے ان کی روچی کا پالن کرنے کے لیے ان کی روچی کا پالن کرنے کرنے کے لیے پربو کنک مرگ کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں کنک مرگ کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں بولیے بھگوٹ سل بھگوان کی اب آئیے کل والے گیت پر ہو کے سروگ سرویش سمرت پربو ہو کے سروگ سرویش سمرت پربو ہو کے سروگ سرویش سمرت پربو ہو کے سروگ سرویش دائی تو یہ پسٹ کنگ مرگ کے پیچھے چلے دائی تو یہ پسٹ کنگ مرگ کے پیچھے چلے اور اس کے بعد پونی بیرہ ناٹی بند بند میں روتے پھرے پونی بیرہ ناٹی ناٹی ناٹک ان کی سیتہ کہیں گئی ہیں تھوڑے سیتہ پرثم انل مہاراکی دھرور کے روپ میں رکھ دیا ہے اور ایسے ڈھنگ سے رکھا ہے کہ لکشمن ہوئے ہمارم نہ جانا جو کچھ چرچ رچا بھوانے جانتے ہیں ہماری سیتہ کہیں نہیں گئی اب کیوں نہیں گئی ہیں اے لنکا جو گئی ہیں سو بولے کہ سیتہ جی کی سیتہ جی کا پرتبیمہ گیا ہے وہ بھی کیوں گیا ہے اس کا بھی اوچت اس کا بھی کارن ہے ہو کے سربگی سربیش سمرت پربھو دائی تو یہ پسٹ کنگ مرگ کے پیچھے چلے پونی بیرہ ناٹ بند بند میں روتے پھرے ناٹ نرگتی دکھائے سیاں کے لیے پونی بیرہ ناٹ بند بند میں روتے پھرے ناٹ نرگتی دکھائے سیاں کے لیے پونی بیرہ ناٹ بند بند میں روتے پھرے ناٹ نرگتی دکھائے سیاں کے لیے ناٹ ناٹ بند میں روتے پھرے ناٹ نرگتی دکھائے سیاں کے لیے ناٹ 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 بند میں روتے پھرے پھرے پھر سیاں کے لیے جن کے ساکت وہ لوگ بے پھنٹ پھرو اس دھرا تلویہ آئے سیاہ کے لیے جائے جائے یوٹیوب چینل سری حرے نمح کو لائک سیئر سبسکرائب کریں دھنیوار اب تھوڑا سا ساڑھی چھے بچ چکے ہیں اگر بچ بھی چکے ہیں تو آج اور کل دو ہی دن کی تو پریشانی ہے اگر دس پندرہ منٹ کا سمائے اور لے لوگ تو آپ لوگ بڑا تو نہیں مانے نہیں مانے نہیں مانے بڑا نہیں مانے ٹھیک اب تھوڑا اب ایک تیسرا گیت لے رہا ہوں اس میں ابھی ہم نے بتایا تھا کہ رام جی کی کرتی روپی پتاکہ میں اجول پتاکہ میں دھبا لگ گیا ہوتا اگر سیاہ جی نے سجھاو دے کر کے اور ان کو سمحالہ نہیں ہوتا تو اب کس بات پر سیاہ جی نے سمحالا ہے رام چرت مانس کو مانسرور کا روپک دیا گیا ہے انوبند چتستے میں پرارمہ میں بشہ پریوجن اتیادی کا جہاں برنن ہے وہاں پر رام چرت مانس کو مانسرور کا روپک دیا گیا ہے اس میں جل بھرا ہوا ہے سلیل سدھاسم تو جل میں کئی وشہستائیں ہوتی ہیں جل میں اگر نرملتا نہیں ہو تو اس میں نہانے کی اور پینے کی اچھا ہوگی نرملتا ہونی چاہیے جل میں اگادتا نہیں ہو تو اس میں گندگی ہونا سوابھاوک ہے جل میں سپچتہ اگر نہیں ہو تو کوئی پینا پسند نہیں کریں گے تو اس میں بہت ساری بشہستائیں وہ سوامی جی نے الگ الگ ڈھن سے بتائی ہیں تو اس میں کہا ہے رگپت کی مہمہ جو ہے وہی اس سرور کے جل کی اگادتا ہے اور اس میں نرملتا کیا ہے نرملتا کی جگہ پر سیا جی کا چریتر جو ہے اسی کو نرملتا بتائی ہے ستی سیرو مانی سی گنگا تھا سوئی گن عمل یہی نرملتا گن ہے ستی سیرو مانی سیگنگا تھا سوئی گن عمل انپم پاتھا یہ انپم پاتھ مانے انپم جل ہے اس میں سیا جی کا جو چریتر ہے سیا جی کے جو گن ہے وہی رام چریتر میں رام سجس روپی جل کی نرملتا ہے اب کیسے اس پر تیسرا گین آج اور شروع کر رہا ہوں واتشلی سودھا رس سندھو سیا سکماری جنک دلاری کارکر پادریشتی اب سودھلو بے گی ہماری جنک دلاری سکماری جنک دلاری سکماری جنک دلاری سکماری جنک دلاری رام جی کی طرف سے شرط ہے میں سب پر قرپا کرنے کو تیار نہیں ہوں جو میرے سنمک آوے اس پر قرپا کروں سنمک آ کر کے جو یاچنا کرے کہ میں آپ کا ہوں آپ کی شرن میں آیا ہوں میرے اوپر قرپا کریے تلق قرپا کرنے کو میں بدھے ہوتا ہوں نہیں تو میں بدھے نہیں ہوں مرتے رہو پچھتے رہو اپنے اپنے کرمانوسار یہ پریتم سیام سجان رام کرونا ندھان کہل آویں لیکن کرے کرپا کب کرے کرپا دن پر جو سن مکھ سرن سرن کہی آویں لیکن ہی سیا جو آپ تاو اہت کی کرونا لکھیں نج کرونا پر سکچاویں کیونکہ بینا پرپتی بین سرنگتی اندھکاری ہو کرپا درشت تاو پاویں آپ کے دربار میں اندھکاری بھی بینا سرنگتی کے بھی لوگ کرپا کو پرابت کر لیتے ہیں کوئی پرمان آگانی تو گنتی نہیں ہو سکتی ہے آگانی تو آگتن کی جن کو کوئی گتی دینے لائک گنجائس نہیں تھی ایسے ایسے آگانی تو آگتن کی بگڑی بات سودھاری جنک دھولاری کرپا درشتی ام سودھاری دلوں میں ہماری جنک دلاری سر پرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری پتر روپ جیون کو جاتے گھور نہ رک دیسی لکھ کے سہی نہ ان کی پیر جاہے نج پروسوں کہت بھی لکھ کے نات نرک سے انہیں بچاوہو نج کی کرپا کوٹ میں رکھ کے کہہ پروسویم نبرت ہوئے نج کٹک کرم پھل چکھ کے تب نیائے کتم کرونا رس سنچاری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری تب نیائے کتم کرونا رس سنچاری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری یہ تھوڑا پیشت پیشن ہو رہا ہے پہلے کے کہے ہوئے پرسنگوں کو نیتر ہی شروطی بچن سنے تو پرت کوپتے بہاں چھے لیجی کر گئی دھائے برجی کر گئی دھائے ہوئے یہ دسرمن نہوں کے کاں چھے لے اوطار سجس بستارو جاں میں یہ تن من راں چھے بھو ساگر سے ترے جیو کیوں چورا سی میں ناں سے بھو تارل ات ان جیووں کے بھو تارل ات کری اوطارل تیاری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری بھو تارل ہماری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری مِتھلا عوض بھیہائے نیو سبن جڑ چیتن اُدھارے مریادت آدرش دکھائے جگ شروط پتھ سرل پرچارے کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری کرپا دیتی اپس دلوں میں ہماری جنک دلاری کرپا دلاری بھو مکا کے پرتم دو دنوں میں یہ ساری باتیں بیا کھا صحیح پرسطت کی جا چکی ہیں اب بال کانڈ کو چھوڑ رہا ہوں بن پرستیت پتی رام چندر چندرکا سریس سنگ لاغی کائیا چھایا بھانو پربھائیو پریتم پد انراغی کائیا چھایا بھانو پربھائیو پریتم پد انراغی گونتی دھر جگت سکھ سادھن سکل تو رتن تیاغی گونتی دھرم جگت سکھ سادھن سکل تو رتن تیاغی نمکل رگکل نمکل سسرال نمکل رگکل دو پویتر کیے لوکوید بڑھ بھاگی پی ہر ساسور دو پویتر کیے لوکوید بڑھ بھاگی اب ہمارے مطلب والی بات آ رہی ہے پرنکرت کٹھن پرنکرت کٹھن پریتم کو بیگی سمہاری جنک دلاری پرنکرت کٹھن پریتم کو بیگی سمہاری جنک دلاری پرنکرت کٹھن پریتم کو بیگی سمہاری جنک دلاری ایک بار تو جب بن کے لیے پرہو پرستان کرنے لگے ہیں چھوڑی نبال بھی کی رامین کا پرسند ہے پیشوری جی نے کہا کہ دھنسوان کیوں لے کے چل رہے ہیں دھنسوان رکھ دیجئے دھنسوان کیوں رکھ دیں کہا کہ ماں نے تاپس بیس میں کہا ہے نا تاپس بیس میں دھنسوان نہیں ہونا چاہیے دھنسوان رکھ دیجئے کہا کہ اس کو نہیں رکھوں گا اس کو ساتھ رکھوں گا کیونکہ تاپس بھیس باد میں ہونا اور میں چھتری پہلے سے ہوں چھتری کا دھر میں پریجا کے اوپر کبھی بھی ان کی درشتی پتھ میں کسی بھی پرکار کا کوئی سنکٹ آوے تو تو اس سنکٹ سے پریجا کی رکھا کرے تران دلال اس کو تو ساتھ لے کر کے چلوں گا اس کو ساتھ لے کر چلنے میں نقصان کیا ہے تو کشوری جی نے ایک اداہر نہ دیا بالمی کی رامین میں کہتی ہیں کہ ناتھ یہ برت کو کھنڈت کرنے والا ہو سکتا ہے کیسے کہا کہ ایک تپسوی جی رشی جنگل میں بھجن تپ کر رہے تھے اور ان کی تپک تپکی گتی ویدھی کو دیکھ کر دیوراج اندر ڈر گئے کہ یہ اپنی تپسیہ سے شکتی پراب کر کے میرے اندراشن پر کہیں دھاوا نہ بول دے بابا جی تب تپسیہ میں بھگن کرنے کے لئے بہت بہت سے اپائے کیے کوئی اپائے کر کر نہیں ہوا تو اندر نے ایک راجہ کا بھیش دھارن کیا اور اپنے ساتھ تلوار لے کر آئے اور بولے کہ بابا جی تھوڑی دیر کے لئے یہ تلوار آپ کے کٹیہ میں رکھ کر کے میں کہیں جانا چاہتا ہوں نہ بھئی یہ تلوار یہاں کائے کو رکھو گے یہ تپسیہ کی کٹیہ ہے تو کہا کہ آپ کا کیا بھی گھڑتا ہے کونے میں کہیں ٹنگی رہے گی ٹنگ ٹنگ دیا اور اندر چلے گئے یہ تپسیہ میں بھگن کرنے کا ایک ہتھکندہ اپنایا ہے اندر تو چلے گئے اب بار بار اس رشی کی درشتی اس ٹنگی ہوئی تلوار پر جانے لگی تو سوچنے لگی تلوار سے کیا ہوتا ہوگا بلے تلوار سے تو کٹنے کا کام ہوتا ہے میں بھی تجھے دیکھوں کہ اس کی دھار کیسی ہے ہاتھ میں لے لیا اب کس پر پر پریوک کریں تو کسی پیڑ کی ایک ہلکی سی تہنی پر دھیان گیا اس کو اٹھایا ہمارا کھچ کٹ گئی یہ بڑی تیج ہے یہ تو ہلکی سی ڈالی تھی تو کٹ گئی اس کے بعد اس سے موٹی ڈال اب ان کا یہ دھندہ بن گیا اب بھی آس میں آگئی بات اس کو کٹو 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 اب اس کے بعد وہ ہنسک ہو گئے اور ہنسک ہو گئے تو اب تک کا ان کا سارا کیا ہوا تب کا پنی اس ہنسہ کے چھدر سے بہ گیا چھوچے رہ گئے پھر اندر کا ڈرگ ختم ہو گیا یہ ایک بگ نوپس یہ اداہر سری سیاہ جی نے سنایا ہے تو پربو نے کہا کہ اس کو مت روک کیے سمیہ پر کام آئے گا آگے ایسے اوثر آئیں گے جس میں کہ آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ ہاں اس کی ضرورت تھی اس کی دھنسوان لے کر چلنے دیجئے ٹھیک ہمارا کرتب بھی تھا ہم نے آپ سے نویدن کیا آپ کی مرجی باد تو کر نہیں سکتی چل پڑے رشیوں کے یہاں جب گئے اور رشیوں نے اپنی ارد گھر سنائی ہوتو باد میں ایک اجلا پہاڑ دیکھا ملنات یہ اجلا پہاڑ کیسا ہے یہیں سے سنگ مرمر نکلتا ہے کیا اجلا پہاڑ تو کہتے ہیں کہ جانت ہوں پوچھو کس سوامی یہ اجلا پہاڑ یہ اجلا پہاڑ ہے تھوڑے پتھر کا ملکی اکٹھا کر کے اور ہم لوگوں کی چھاتی پر کودو درنے کے لیے جو اور اسی لوگ بچے ہوئے ہو تم لوگ بھی ساودان ہو جا ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا بھی یہی حال کیا جائے راکچسوں کے دوارہ اتنا سنتے ہی نسچر نکرسکل منچھا کھائے تو سنے رگبیر نین جلچھائے آنکھ میں آسو آگے راگوں کے اتنا اتیاچار بڑھ چکا ہے پراکاشتھا پر ان اثروں کا نردوس خلاہار کر کے گجارہ کرنے والے کوئی کوئی خلاہار بھی نہیں جلاہار پر کوئی کوئی جلاہار بھی نہیں کیول وایو پی کر کے رہتے ہیں اور ایسے نردوس نرمل رشیو کے پرتین راکچسوں کا یہ اتیاچار اب مجھ سے نہیں رہ جاتا ہے اب مجھ سے نہیں سا جائے گا رشیو نے کہا کہ بچے کھچے کی رکشہ کرو بچے کھچے لوگوں کی رکشہ کرو بس پرتیگیا کر لیے نسچر ہی نہ کرو مہیں پرتوی کو راکچسوں سے رہت کر دوں گا بجے اٹھائے پرتین بجے اٹھا کر کے مطلب نرنٹ میں اوپر والے کو ساکشی دے کر کے کہہ رہا ہوں میں پرتیگیا پوری کروں گا نسچر ہین کروں میں ہی بجے اٹھائے پرتین تو مانس میں تو نہیں ہے بالمی کی رحمین میں بڑھنن ہے سری کسوری جی نے پروہ کا دامن پکڑ کے چوکہ پروہ کیا کر رہے ہو بولے کہ رشیو کی رکشہ کے لیے پتگیا کر رہا ہوں کیسے رکشسوں کو مار کر کے ہاں رکشسوں نے برکتگت روپ میں آپ کا کیا بگاڑا ہے ان سے آپ کی کیا دشمنی ہے میں نے سنا ہے سکھا نہیں رہی ہوں آپ کو سکھانے کا مرادگار نہیں سکھا نہیں رہی ہوں تو گروہ جنوں کی سبھا میں ستسنگ گوشتھیوں میں ودود گوشتھیوں میں ساستر گوشتھیوں میں سننے کو ملا ہے بار بار کہ تین دوش پورش کے مہان سے مہان پورش کی اجول سے اجول کرتی میں داغ لگا دینے والے ہوتے ہیں وہ تین دوش کون کون ہیں بولے بینہ بہرین رودرت اسبت بھاسن